جی بہت شکریہ نولحسن آج کا موضوع ایسا ہے جس کے بارے میں آپ نے ابتدا میں بہت اچھی بات کی باتیں تو آپ نے ساری اچھی کیا ہے کہ اس پہ مولنا بہت مشکل ہے میں شائر ہوتے ہوئے گنگا محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو میرا ایک دوست ایک دن بہت خوش تھا میں نے پوچھا کیا بات ہے کہتا ہے آج میرے بچے نے بڑی اچھی بات کی میں نے کہا اس نے کیا کہا کہ جب اس نے سنا کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا تو اس نے کہا کہ میں اس روز اپنی ماں کے پاؤں کے نیچے چلا جاؤں گا کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ مجھے ماں باپ کی دعائیں حاصل رہی ہیں بہن سی باتیں ایسی ہیں جو آدمی نہیں کر سکتا میں نے کوشش کی یہ ہے کہ رات کو جب میں ساؤں جب وہ حیات تھے تو میری پوش تو ان کی طرف نہ ہو تو ایک رات اسی طرح یہ مسئلہ تھا تو میں ساری رات سو نہیں سکا تھا مجھے یاد ہے میری ایک دفعہ میں نے ایک فروائش کی تو جو وہ پوری نہیں کر سکتی تھی تو اس بے بسی کی وجہ سے وہ ساری رات روتی رہیں وہ مجھے رات نہیں بھولتی ہے مجھے ان کی دعائیں بھی میسر تھیں میسر ہیں اور میسر رہیں گی وہ قیامت تک میرے ساتھ ہیں دعائیں انہی کی چھو میں میں چل رہا ہوں مجھے اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں میرے ماں باپ کی دعائوں کا بڑا حصہ ہے شیر کا بہت زوق تھا میری والدہ کو سکول میں پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن پڑھنے کا شوق تھا ہر وقت پڑھتی رہتی تھی شیر کا خاص طور پر بہت ہی زوق رکھتی تھی مجھے یاد ہے میں ڈیرہ غزی خان میں ہوتا تھا تو وہاں سے میں آیا میں نے خط لکھا امی جان میں فلان تاریخ کو آ رہا ہوں تو وہ صبح سے دربازے پر بیٹھی رہی دہلیز پر اور جب میں گیا ہوں تو انہوں نے لفظ شناس اتنی تھی اگر میری مجھے وہ ماں مجھے سر نہ ہوتی تو آج انبر مسود ایسا نہ ہوتا ایک دن مجھے کہنے لگی آج تم فوفی کے ہاں گئے تھے میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا تو انہوں نے دس ہے کہنے لگے آج لفظ بولیا ہی نا اے انہ دکار بولیا جانا ہے اتنی وہ لفظ شناس تھی مطالعہ ایسا تھا تاریخ کا ایسا مطالعہ تھا کہ پوچھ لیجئے جنگ قادسیہ میں دائیں طرف جو تھے یمین میں جو سالار تھے وہ کون تھے جو کون کمانڈ کر رہے تھے ان کا کیا نام تو یہ بلخصوص انہوں نے میرے تلفز کی طرف بہت توجہ کی ہے مطلب یہ ہے کہ میرے پاس وہی بات ہے آپ کی کہ آدمی گنگا ہو کر رہ جاتا ہے ان کی دعائیں ان کی محبتیں ان کا خلوص لفظ تو بہت چھوٹی چیز ہے اس میں وہ نہیں سما سکتا تکوزے میں سمندر کیسے سما سکتا ہے ماں کی محبت کو کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ سایہ وہ ڈھنڈی چھاؤں وہ خن کی محبت بھری خن کی میرے ساتھ ساتھ ہے اور مجھے اصل میں کوئی اقبال کا مصرہ بہت یاد آتا ہے میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بچی میں جو تھوڑی بہت خدمت کر سکا ہوں بس یہی حسرت ہے کاش زیادہ کر سکتا ہوں اس وقت میرے حالات بیسے نہیں تھے کہ میں اس کا قدا کر سکتا لیکن یہ حسرت ہے کہ کاش اس سے کہیں زیادہ میں خدمت کرتا ہوں کی اور اس سلسلے میں مجھ سے جو فروگزاشتے ہوئی ہیں جو کتائیاں ہوئی ہیں کیونکہ انسان سے کتائی تو ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے درگزر فرمائے وہ آج مجھے خاص طور پر جو ایک نظم کے بارے میں کہا گیا ہے میں آپ کو یقین دلاؤں کہ میں بی اے کرنے کے بارے سکول میں ملازم تھا کنجا کا ایک سکول تھا وہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا بلکل سچا واقعہ اور وہ واقعہ جب میں نے سنا میں کئی دن ترکتا رہا کہ یہ کیا واقعہ ہے اور وہ اس لیے کہ اس واقعے میں مامتہ گنی ہوئی ہے چھلک رہی ہے مامتہ اور وہ مامتہ سے چھلکتا ہوا واقعہ میں نے ایک دن نظم نظم کیا پھر وہ پھار ڈالا پھر نظم کیا پھر پھار ڈالا میں نامراد دل کی تسلی کا کیا کروں دس سال لگے مجھے یہ نظم لکھنے میں اور پھر میں پنڈی گھیب میں تھا ایک رات تو یہ نظم مجھے خود کہتی ہے اٹھو اٹھو لکھو مجھے تو وہ نظم میں لکھی اور مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یہ نظم پابند نہیں تھی نظم وہ معرہ تھی اس وقت مجھے کوئی ہے نظم اپنی شکل صورت سب کچھ ساتھ لے کے آئی تھی اور وہ نظم یہ ہے بالکل سچا واقعہ جو لڑکے ہیں دو اس میں ان کے نام بھی وہی تھے لڑکے کا نام ہے بشیر نظم پنجابی میں بشیر دوسرا اس کا کلاس فیلو ہے اکرم وہ ذرا دیر سے آیا ہے ماسٹر جو ہے منشی جسے کہتے ہیں وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو لیٹ کیوں ہے ایکسپلینیشن اس کی کال ہوتی ہے اور آج میں آپ لوگوں کی موجودگی میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ماسٹر میں خود تھا آج ماسٹروں نے پوچھتا ہے منڈین پنجابی لینا آج بڑی دیر میں آیا اور بشیر ہے وہ اے تیرا پینڈے تے نالی سکولے تے جائیں گا تُو میرے کلو ہڈیاں پناہ آکے تے آیا ہے تُو آج دو میں تلی یا کس آکے وہ کہتے ہیں منشی جی میری ایک گل پہ نہ سن لو منشی جی میری گل پہ نہ سن لو اکر میں نے نیر جیاں نیر ج پایا جے مائنو اے مار دا ہے تے بڑا ڈاڈا مار دا ہے آج جے اس پہڑکے نے حد پہ مکائیے انو مار مار کے مدانی پان سٹی سو بندے کٹھے ہوئنے تے اتھوں پاج بگ گیا ہے چک کے کتابان تے سکول والنس سے آئے مائنو اے دی منشی جی کارساڈے آئی سی مو اتے نیر سن سجیا ہویا آج سی اکھا مچ اتھرو تے بھلا مچ رات سی کیا لگی سونیاں وے پتر بھشی ریا میرا ایک کام ویتو کریاں جھی ریا روٹی میرے اکرمیندی لہی جا مدر سے مائنو اے دی منشی جی کارساڈے آئی سی مو اتے نیر سن سجیا ہویا آج سی اکھا مچ اتھرو تے بھلا مچ دھات سی کیا لگی سونیاں وے پتر بھشی ریا میرا ایک کام ویتو کریاں جھی ریا روٹی میرے اکرمیندی لہی جا مدر سے آج پھر ٹر گیای میرے نل رس کے کیا ویچ گن کے پر اونٹھے اس پکے نے ریجنل رینیاں سو انڈیاں دا حلبا پونے مچ بن کے تے میرے ہاتھ دیتی سو ایو گل آخ دی سی مڑ مڑ منشی جی چھتی نل جائیں بی با دیریاں نلائیں بی با او دیاں تے لوس دیاں ہون گیا آندران پوکھا بانا جو سکولے ٹڑ گئے آئے روٹیوں نے دیتی میں پجا لگایا جے اکرمین نیرجیا نیرج پایا بہت شکریہ